بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہنی مضابلت کا سامنے اس کو کرنا پڑتا ہے ہم یہ جان رہے تھے آپ سے بطور ایک طالب علم کے کہ یہ دینی معاملات کے اندر نئی جدید اطلاقی آراء کیسے قائم کرنی جائی ہیں انسانی دل میں سور کے دل کو تبدیل کیا گیا ہے انسانی سینے میں سور کے دل کی پیونتکاری کی گئی ہے اس معاملے میں دین کی ہدایت کو سمجھنے کا وہ فریمورک کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے کوئیشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات ہوئی اور آپ نے بتایا کہ ہر حکم جو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے ایک علت ہوتی ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور وہی علت جب کسی دوسری جگہ پر پائی جاتی ہے یا اس کی کوئی مماسل صورتحال ہوتی ہے تو اس طرح کے علت کی بنیاد پر جو ہدایت اصل حکم میں تھی اس کا اطلاق وہاں پر بھی کی جاتا ہے بطور اصول آپ نے بڑی خوبی سے اس کو واضح کیا اور دینی لٹریچر میں سے اس کے نظائر و شواہد بھی پیش کیا اصول صورتحال نے خود کیسے اطلاق کیا وہ بھی آپ نے بتایا بحث کو آج میں آگے بڑھاؤں گا اور یہ جاننا آپ سے چاہوں گا کہ کھانے پینے کے معاملات میں پھر وہ کیا ہدایت ہے جو اللہ نے کی اس کی علت کو ہم نے کیسے دریافت کیا اس علت کے کیا لازمی اقلی تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر کیسے ان اقلی تقاضوں کے اوپر اسی ہدایت کا ہم اطلاق کریں گے پورا وہ سفر بتائیے گا کہ جس سے ایک عالم گزرتا ہے اور آپ بھی گزرے اور اس رائے تک پہنچیں آپ نے خلاصہ بیان کر دیا بس میں اس میں یہ ترمیم کروں گا کہ جیسے ایک طالب علم گزرتا ہے میرا سفر تو پہلے دن سے ایک طالب علم کا سفر ہے میں جس اصول کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم جس وقت قرآن میں کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی چیز کسی حدیث میں دیکھتے ہیں تو پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ الفاظ ہیں الفاظ سے ہمیں الفاظ کو سمجھنے کے بارے میں جو مسلمات ہیں ان کی رہنمائی میں کیا نتیجہ نکالنا ہے تو میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ لفظ کو اسی مفہوم میں لیا جائے گا جس میں اہلِ عرب اس کو بولتے رہے ہیں جملے کی وہی تعلیف قبول کی جائے گی جو ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف رہی ہے اس لیے کہ قرآن بھی عربی میں ہے حدیث بھی عربی میں ہے اور پھر اس کے بعد سیاق سباق کانٹیکس قرآن مجید میں یہ سیاق سباق کانٹیکس محفوظ ہے قرآن ایک کتاب کی صورت میں ہے وہاں کوئی منفرد جملے نہیں ہے لہٰذا آپ پیچھے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کن خصوصیات کے ساتھ ہے کن کیوت کے ساتھ ہے کن تہدیدات کے ساتھ ہے وہ بلکل متین ہو جاتا ہے اور حدیث میں اس کانٹیکس کو متین کر رہے کے یا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس باپ کی روایات کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے قرآن مجید جو فریم فراہم کرتا ہے دین کے لیے اس کو سمجھا جاتا ہے اور پھر روایت کو اس فریم کے اندر رکھ کر اس باپ کی تمام روایات میں اس کے آثار دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہاں بھی اصل کیا چیز ہوتی ہے وہی کانٹیکس تک پہنچنا قرآن میں وہ موجود ہے اور بلفظ موجود ہے وہاں آپ کو تغدو کر کے اس کو متین کرنا ہوتا ہے یہ تو معاملہ ہے حکم کو سمجھنے کا پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر حکم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور اگر اس کو حقیقت کو سمجھے بغیر لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو وہ ادھولہ رہتا ہے اس کی میں نے کچھ مثالیں دیتی آپ کو آپ چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باب اتنا غیر معمولی ہے اور اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کی کچھ مزید مثالیں لوگوں کو دینی چاہیے لدانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں دونوں رویے بلکل غلط ہو جاتے ہیں ایک یہ کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہوئی ہے آپ زبان بیان کے مسلمات کو نظر انداز کر کے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں اس سے اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے یہ ایک بات دوسری یہ کہ حکم کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میری یا آپ کی منطق ہے اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے قرآن میں یعنی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں احکام کے علل کو سمجھنا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جس کو ہمارے ہاں فقہائلت کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے حکم کی حقیقت یعنی وہ جامع حقیقت کہ جس پر حکم کے اجزاء کھڑے ہوتے ہیں مثال دی تھی میں نے اس کی کہ اگر یہ کہا کہ تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تم روزہ دوسرے دنوں میں مؤخر کر سکتے ہو لفظ کیا ہے مریض یا مسافر حقیقت کیا ہے وہ مشکت جو کسی مریض کو مرض کے دوران میں اور کسی مسافر کو سفر کے دوران میں روزہ رکھنے سے لاحق ہو سکتی ہے تو میں نے یہ بتایا کہ پھر دیکھئے کہ ہمارے فقہانے کس طرح اس کی توسیع کی تو حقیقت کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے خود سکھایا کہ جانو میرا پورا دین مبنی ہے اس پر رسول اللہ نے سکھایا لیکن اس کا حاصل کیا ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو نئی صورتیں پیدا ہوں ان تک حکم کی توسیع ہو جاتی اور اس طرح دین اقلی لحاظ سے ایک ہول بن کے سامنے آتا ہے اور جہاں کہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی یا مفقود ہو جاتی ہے یا زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے تو استثناء ہو جاتا ہے یعنی حکم پھر وہاں متعلق نہیں رہتا تو یہ وہ چیز ہے یعنی کسی حکم کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں دریافت کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ اب اس کا اطلاق کیسے کیا جاتا ہے یہی وہ بات ہے کہ جس کو اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بتانے کی صحیح کی تھی یعنی یہ بات کہ ایک چیز ہے ہمارا دوامی انصر دین کا جس کو وہ کہتے ہیں وہ تو جو احکام ہمیں دے دیے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے اپنی جگہ پر وہ گویا سنوبر باغ میں پابگل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ایک یہ کہ بدلتی ہوئی دنیا میں قیامت تک اس کو ریلیونٹ رہنا ہے متعلق رہنا ہے تو وہ اصل میں اسی عمل کے نتیجے میں رہتا ہے یعنی یہ جو اب بات اس کے اندر مزمر ہوتی ہے یہ جو حقیقت ہم دریافت کر لیتے ہیں وہ جہاں پائی جاتی ہے حکم کی توسیح ہو جاتی ہے جہاں نہیں پائی جاتی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا وہاں پر آپ استثناء بیان کرتے ہیں اب موجودہ زمانے کا مزاج یہ ہے کہ آپ استثناء بیان کریں تو کسی کے کانوں پر جونی رہنگ تھی مثلا میں نے پہشی دفعہ بھی آپ کو مثالیں دے کے بتایا تھا کہ جب عدت کی حقیقت متین کر لی گئی عاملات تو یہ نا کہ عدت تین مہینے ہے متعلقہ کی عدت تین مہینے ہے بیوہ کی چار مہینے دس ہے تو چار مہینے دس دن کی عدت گزار نہیں ہے یہ حق ہے عورت کے اوپر جب اس پر غور کر کے یہ بتایا کہ اس میں اصل حقیقت یا اس کی جو علت ہے وہ استبرائے رحم ہے یعنی بچے کے معاملے میں کوئی شما باقی نہیں رہنا چاہیے تو اس وجہ سے اگر جدید ذرائع سے یہ ممکن ہو جائے کہ بچے کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے رحم کے خالی ہونے کے بارے میں متین ہو گیا ہے یا یہ متین ہو گیا ہے کہ بچہ ہے تو دونوں صورتوں میں عدت کے حکم کی نویت مدل جائے یہ بتایا گیا نا اس پر تردد نہیں ہوتا جدید طبقے کو خدمہ کو ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ علت کا لحاظ نہیں کرتے اور اس طرح حکم کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا نہیں کرتے اور یہ سہولت کے پہلو سے دیکھتے ہیں یہاں دونوں ہی مطلوب نمت اصل لے کہ اصول کیا ہے تو اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ عدت ہی کے احکام کا ذرا ایک اور زاویہ سے متعلق کریں یہ تو وہ ہے نا کہ جس میں ہم نے ایک چیز کو دریافت کیا دریافت کر کے یہ بتایا کہ وہ کہاں پائی جاتی اور کہاں نہیں پائی جاتی خود اللہ تعالی نے کیا کیا یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے میزان میں ایک اور احتمام یہ کیا ہے کہ تمام دین کے احکام کے بارے میں یہ رہنمائی کرنے کی صحیح کی ہے کہ وہ اصل کہاں تھے یعنی خود قرآن میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حکم اصل میں کہاں ہے وہ متین نہیں ہوتا اس کو کرنا ہوتا ہے وہ اصل کہاں ہے اور کہاں قرآن مجید اس کے بارے میں سوالات کے جواب دے رہا ہے کہاں اس کے اطلاق کی بحثیں کر رہا ہے تو طلاق کے بارے میں جو احکام ہیں وہ سورہ اطلاقی میں اصلاً بیان ہوئے ہیں اسی سورہ میں ہیں وہاں آپ دیکھئے تمام احکام بالکل متین ہو جاتا ہے وہاں جو بحث کیے اور اس میں بلکہ ایک لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ عدد کے حکم کی وجہ کیا ہے ارتحاب ان ارتبتم شبہ اس کو دور ہونا چاہیے یعنی وہاں پر گویا وہ بنیاد واضح کر دی ہے کہ یہ اصل میں مبنی کس پر ہے اس کو دور ہونا چاہیے تو ارتحاب کی بنیاد کے اوپر جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عدد اصل میں یہ نہیں ہے کہ تین مہینے ضرور گزارنے ہیں یا تین ایام بھارال گزرنے ہیں اصل چیز استبرائے رحم ہے یہ واضح ہو گیا اس کی وہی مثال دے کے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اگر دو دن بعد چار دن بعد وضع حمل ہو جاتا ہے تو عدد خط میں جائے یہ بتا دیا نا تو ارتحاب کا لفظ استعمال کیا اور ایک اطلاق کر کے بتا دیا کہ اصل کیا ہے اب بس اس کے بعد خاموشی ہو گئی آپ دیکھیں کہ سورہ بکرہ میں بعض سوالات کیے وہاں بھی کوئی اور چیز زیر بیس نہیں آئی کہیں بھی زیر بیس نہیں آئی یہ متین ہو گیا کہیں زیر بیس نہیں آئی قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا سیدہ زینب کے نکاح کا معاملہ ہوا اب دیکھیں وہی چیز ہوئی کہ ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا تو سیدہ زینب کے نکاح کا معاملہ جب ہوا اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا کہ ہم نے نکاح کر دیا یعنی یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ پیغمبر کی موجودگی میں ہو سکتا تھا وہ آیت قرآن میں موجود ہے جس میں یہ کہا کہ پیغمبر تو اس میں بڑے اندیشہ ناک تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ میرے لئے تو یہ بڑی نازک صورت پیدا ہو جائے گی اللہ کا ایمان صاف معلوم ہو رہا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے ان کو جو حکم دیا جائے اس پر انہیں عمل کرنا چاہیے تو باقی آپ جو کریں گے کریں گے ہم نے نکاح کر دیا یہ کر دیا اب ایک تو چیز یہ تھی نا کہ وہ نکاح بجائے خود بڑی بحث کا موضوع بن گیا ایک اگلا موضوع یہ بن گیا کہ عدد تو ابھی گزری نہیں تھی جو پہلے سے نکاح ہوا تھا جو پہلے نکاح ہوا تھا اس کی طلاقی ہوئی تھی نہیں اس میں بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی اس نے طلاق کا اعلان کیا ہے تو ہم نے آپ کا نکاح کر دی تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت ہمیں کر رکھی ہوئی ہے کہ عدد کے دوران میں نہ نکاح ہو سکتا ہے بلکہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے یہ کیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ پھر وہاں جواب دیا ہے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے کہ عدد کی علت اور حقیقت استبراء رحم ہے ان دونوں کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدد کا سوال کیا ہے اللہ نے نئی صورت پر اطلاق کر کے خود بتایا کہ عدد کی حقیقت کیا ہے اور یہاں کیوں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو اب یہاں کیا ہوا کہ اطلاق کے معاملے میں استثناء ملا آپ کو تو استثناء سے لوگ عام طور پر خوش ہو جاتے ہیں جب توسیع کر کے اس حکم کا اطلاق کیا جائے تو اس میں خوش تردد ہوتا ہے لیکن اصول ایک ہی ہے کہ آپ اس کو متین کریں گے جانیں گے آگے بڑیئے ذرا عبادات میں دیکھئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ کیا حقیقت ہے عبادات کی نماز کی حقیقت کیا ہے پرستش روزے کی حقیقت کیا ہے اطاعت حج و عمرہ کی حقیقت کیا ہے حمیت و حمایت جو نظر کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی اللہ کی اپنے آپ کو اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کرنا قربانی ظاہر ہے اسی کا جزب ہے تو عبادات کی حقیقت یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کیسے متین ہوا لیکن یہ متین ہو جاتا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کبھی اس حقیقت کو اور علت کو آپ مقصد نہ سمجھ بیٹھیں مقصد اور چیز ہے تنانچہ دو مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی تھی کہ نماز کی حقیقت ہے پرستش اور نماز کا مقصد کیا ہے حاکم السلات علیہ ذکری میری یاد دیانی کے لئے نماز پڑھا مقصد اور چیز ہے روزے کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اطاعت کا مجسم بن جانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر گویا چلتی پھرتی اطاعت بن جانا یہ اس کی حقیقت ہے مقصد کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّكُمْ تاکہ تمہارے اندر اللہ کے حدود کی پابندی کا صحیح احساس پیدا ہو تو مقصد ایک بالکل اور چیز ہوتی ہے مقصد حکمتیں وہ دس ہو سکتی ہیں کسی چیز کی وہ دیرے بیس نہیں ہو حقیقت کیا ہے وہ بات کیا ہے جس پر مبنی ہے تو یہ واضح ہو گیا متین ہو گیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب نمازوں کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں عسر پر استثناء ہوگا اگر تحمل سے زیادہ مشقت پیدا ہو گئی ہے تو استثناء ہوگا یعنی یہاں استرار کا اصول نہیں ہے عبادات کے بارے میں یہ بات سورہ بکرہ میں بیان کر دی اللہ عبادات کے معاملے میں آسانی کو پسند کرتا ہے وہ مشقت کو پسند نہیں کرتا یعنی یہ بات کیونکہ صوفیانہ مشقتوں میں یا ریاضتوں میں وہاں عبادت ریاضت بن چکی تھی موجود تھی پوری طرح تو واضح کر دیا اس بات کو کہ ہمارے دین میں اللہ کے دین میں عبادت ریاضت نہیں ہے عبادت عبادت ہی ہے اور اس کو اسی وقت تک اپنی اصل شکل میں ہونا ہے جب تک یہ تحمل سے زیادہ مشقت میں نہیں بدلتی تو فرمایا کہ تحمل سے زیادہ مشقت جہاں جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں پر ہم رہنمائی کریں گے وہ رہنمائی قرآن مجید میں کی گئی اس کا ایک بڑا دلچسپ باب ہے ویسے بہت سے معاملات میں کی گئی وہ دلچسپ باب یہ ہے کہ جنگ کی خطرناک صورتحال ہے اس میں نماز پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے رسول اللہ کی موجودگی میں یہ لوگوں کو کہنا کہ جنگ میں لوگ اترے ہوئے ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ دو اللہ کے پاس پہنچ جائیں دس بچ جائیں کسی کو زخم آ جائیں اس میں نماز کا وقت آگیا ہے تو یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز تو ہوگی یعنی پرستش ہوگی اللہ کی ہاں تو نماز کا وقت آگیا ہے اور لوگوں کو باجبات نماز پڑھنی ہے جنگ کے میدان میں پڑھنی ہے اس میں کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دو آدمی پھلاں کے پیچھے پڑھ لیں چار آدمی پھلاں کے پیچھے پڑھ لیں یعنی دس جماعتیں کرا لیں آج یہ کوئی مشکل نہیں ہے وہاں کون اس کے لیے تیار ہوگا کہ موت کے مومے جا رہا ہے اور حضور کے پیچھے نماز چھوڑ دیں تو اس کی ریائت کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جائے گی میدان جنگ میں ہم اس کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں اس میں الفاظ یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اکم تلہم السلاح آپ ان کے لیے نماز کی امامت کرائیں تو پھر اس میں ایک تلچسپ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح رکتیں تو دو کرنی ہیں مشکت کی وجہ سے لیکن دو رکتوں میں بھی ایک رکت پڑھ کے لشکر کا ایک حصہ پیچھے چلا جائے گا اور اپنی ایک رکت کو وہ اپنے طور پر پورا کرے گا اور ایک دوسرا حصہ آ جائے گا اور وہ رسول اللہ کے پیچھے دوسری رکت پڑھ لے گا تو اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے تردد کیا ضرورت ہے رسول اللہ دو رکتیں ایک حصہ کو پڑھا دیں دو ایک کو پڑھا دیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مشکت اس وقت اپنے پیغمبر پر نہیں ڈالوں گا اس میں بھی یہی اصول اختیار کیا گیا کہ حضور دو ہی رکتیں پڑھے گا اور پیچھے اس طرح سے لوگ اس کا احتمام کر لیں گے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا کیا پرستش کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے جو فارم ہے اس میں ترمیم کرنا شروع کی یہ کہاں تک پہنچی یعنی یہ بتایا سورہ نساہ میں کہ رکتیں کم کی جا سکتی ہیں یہ بتایا اوقات کم کیے جا سکتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں پھر روایت قائم ہوئی کہ آپ زہر اور اثر کو ملالیں مغرب اور اشاہ کو ملالیں اوقات کم کیے جا سکتے ہیں اسکار کم کیے جا سکتے ہیں اچھا آمال محض اشارہ رہ سکتے ہیں کہاں آکے بیان کیا سورہ بکرہ میں فرمایا تم اب پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو اس طرح کی صورتحال میں تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہو سواری پر بیٹھے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے نہ سجدہ ہوگا نہ رکوع ہوگا اس طریقے سے نماز کی حیات تبیل ہوگئے نا ساری کی ساری تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی یعنی وہاں سے بات چلی اور یہاں تک پہنچ گئی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے وہ کیا ہے کہ خاتم سواری پر بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پرستش کی حقیقت موجود رہنی چاہیے یعنی تم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ جب اس کا وقت آ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھئے کیا کیا یعنی یہ اجازت پورے قرآن میں جتنی اجازت دی گئی کم کرنے کی اجازت کو دیکھئے حضور کے پیچھے پڑھنے کی اجازت کی ایک خاص ترکیب جو بتائی گئی اس کو دیکھئے یہ جو آیات آئی ہیں جن میں رجالن اور رکبانہ کا اس کو دیکھئے ہر جگہ جنگ ہے لفظ میں کیا ہے جنگ یعنی ہر جگہ اندیشہ ہے خطرہ ہے خطرے کی صورتحال ہے خفتم کے الفاظ ہیں جنگ کا خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے کوئی باہر سے پل پڑھنے کا اندیشہ ہے رسول اللہ نے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ جو خطرہ ہے یہ کرتا کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ جلدی آپا دھاپی اور افراتفری پیدا کر دیتا ہے اور یہ آپا دھاپی یہ جلدی صرف جنگی میں نہیں ہوتی یہ سفر میں بھی ہوتی ہے بعض اور موقعوں پر بھی ہوتی ہے عام سفر میں عام سفر میں یعنی کیا کیا حضور نے اس کو پکڑا یہاں الف لفظ سے اس کی حقیقت کو متین کیا اور متین کر کے اس کو عام سفروں تک اور عام مشکت کے موقعوں پر پھیلا دی اصل حکم جنگ کا تھا اصل حکم جنگ تو یہ گویا ایک عملی مثال ہے اس بات کی کہ حقیقت کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی تھی اس میں توسیق کی اس کا اطلاق دوسری صورتوں پر کیا اور وہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہمارے ہاں تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ سیدنا عمر نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ یہ خطرے کے موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ نے گویا اس کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے اور اللہ نے یہ صدقہ کر دیا تمہارے لئے تو یہ جو اس طرح کی ریائت ملتی ہے اور حقیقت کے اطلاق سے ملتی ہے یہ حضور نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی شریعت کے اندر مزمر کر رکھا ہوئے میں نے اس کو نکال کے ہمارے سامنے کیا اس سے آگے دیکھئے وضو کرنا غسل کرنا کتنا ضروری ہے یعنی نماز کے آداب میں سے ہمارے ہاں یہ عبادت ہے وضو اور غسل کوئی صفائی کی چیز نہیں ہے محض بلکہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے آداب میں شامل ہے وضو کر کے اور اس میں اتنی حساسیت ہے کہ اگر ہوا خارج ہوتی ہے اس میں بظاہر کوئی گندگی بھی محسوس نہیں ہوتی لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تمہیں پانچ وقت آنا ہے اس احتمام کے ساتھ آؤ یہ سب کیا گیا اب یہاں مشکت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تیمم کافی دونوں صورتوں میں بتا دیا جنابت کا غسل فرض ہے تیمم کافی نماز کے لیے وضو کرنا تھا تیمم کافی تیمم میں کیا ہوا یعنی تیمم میں تو کچھ بھی نہیں ہوا پانی بھی غائب ہوں گے یعنی آپ نے محض علامتی طور پر زمین پر ہاتھ بارے اور ایک مرتبہ یہ کر لیا ایک مرتبہ چہرے پر کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مشکت پیدا ہو گئی یعنی سفر کی مشکت وہاں سب گندی ہیں مرض کی مشکت پانی کے تھڑ جانے کی مشکت کوئی چیز بھی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ریایت کر رہا ہے حضور نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کیا کیا آپ نے محضوع ہے یہی مشکت سردی کے موسم میں جرابے اتارنے ہوئی تو اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کی اصل حقیقت کو لیا اور حکم کی توسیح کر کے اس کا اطلاق اس کے اوپر کر کے دکھا دیئے یہ تو اطلاق یعنی توسیح میں اطلاق ہے ان صورتوں کے اوپر آپ نے اس کا اطلاق کیا اور اس طرح ایک رخصت لوگوں کے لیے پیدا ہوئی اب اسی باب کو آپ یہاں سے اٹھائیے اور لے کر خور و نوش پہ آ جائیے میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو خور و نوش کے لیے بنیاد ہیں یعنی ان سب احکام پر آپ گوھر کریں تو وہ کیا ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں ایک یہ کہ کوئی فاسقانہ عمل ہو گیا ہے جیسے اللہ کے نام کے بغیر زبا کر دینا یا غیر اللہ کے نام پہ زبا کر دینا اس کو فسق کہا ہے اس میں آپ نے ایک غلط عقیدہ غلط نقطہ نظر یا اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کی اس کا مزید اطلاق کر کے بتایا کہ جوہ میں گوشت چیت کے لیے آئے انتستقسمو بالازلام تو یہ ایک بات بتائی کہ یہ حرمت کا باعث بن جاتا ہے دوسری جانب یہ بتایا کہ جانوروں کے معاملے میں صرف بہیمت الانام ہیں جو جائز سے چرندے تمام درندے ممنوع ہیں میں پیشے تفصیل سے بتا چکا ہوں کیونکہ خودصور کی حرمت کا باعث یہی چیز بنی یعنی اس میں درندگی کا اور چرندہ ہونے کا ایک طرح کا امتزاج ہو گیا ہے یعنی اس کو لوگ بعض غلط سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانا محض نہیں وہ اپنی ذات میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کی بیڑ بکری پائی جاتی ہے جس میں آپ کی گائے پائی جاتی ہے جس میں آپ کے دوسرے حلال جانور پائی جاتے ہیں وہ فیملی وہی ہے اس کی لیکن اس فیملی میں وہ ایک جانور ہے کہ جس کو لوگ کھاتے بھی ہیں عام طور پر کھاتے رہے اب بھی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کچھلیاں رکھتا ہے حضور نے اس کو متین کر کے بتایا کہ کچھلیاں والے تمام درندے وہ شیر ہے چیتا ہے کوئی اور ہے اور اسی طریقے سے چنگال والے سب پرندے شکاری پرندے بھی وہ سب کے سب ممنوع ہیں اچھا اب ممنوع ہیں اور اس میں خون کی ممانعت بھی ہو گئے پھر اس کے بعد مردہ جانوروں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ میں نے ابھی زبا کیا ابھی ایک بکری سینگ کھا کے مر گئی فرق کیا ہے دونوں میں تو بتایا کہ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر خون رہ گیا ہے خون ممنوع ہے تو جب آپ نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا تو آپ دیکھئے حضور اس کا اطلاق کیسے کر کے بتاتے ہیں ایک تو یہ بات متین ہوگی کہ خون نکالنا اصل مسئلہ ہے تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ زبا کرنے کی ایک سنت قائم کی گئی اس میں یہ ہلکوم کٹنا ضروری ہے اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اللہ کا نام لے کر وہ کٹا جائے گا اس کو زبیعہ کہتے ہیں یہ حلال ہوا جانا ہے کیا چیز تھی خون نکالنا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اب سوال کیا جا رہا ہے کہ بعض وقت ہم شکار کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی مناسب چھروی نہیں ہوتی ہلکوم کو اس طریقے سے کٹ کر خون بہانا ممکن نہیں ہوتا آپ نے حقیقت کو سامنے رکھ کر جو جواب دیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ خون بہنا چاہیے جس طرح چاہے بات اگر مثال کے طور پر حقیقت کے اطلاق کا اصول نہ ہو تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا وہ جو سنت قائم کی گئی ہے اسی طرح جارور کو پکڑا جائے گا اسی جگہ سے کٹا جائے گا آدھا اسی طریقے سے ہلکوم آپ کٹیں گے تڑپنے کیلئے چھوڑیں گے سنت ہوئی عام حالات تو اس کا اطلاق کر کے بتایا اور اسی طریقے سے استثناء کی طرف گئے یہ جانوروں کے زبا کرنے کیلئے جو قائدہ مقرر کیا گیا ہے تو ایک تو یہ کہ ان کے اندر اس طرح کا گشنگ بلڈ ہوتا ہے یعنی جو دم مصفو ہے نکلتا ہے فوارے کی طرح اور اسی طریقے سے جب تم ان کو زبا کرتے ہو تو بالکل وہی کام کرتے ہیں جو ایک درندہ کرتا ہے یعنی فرق صرف ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چھوڑی ہے اس کے پاس دانت ہے کچھ لیے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں ہی کام مچھلی کے ہاں ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نے اطلاق کر کے بتایا کہ مچھلی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں وہ مردہ بھی ہو جائے گی تو کھائی جا سکتی آپ دیکھئے استثناء کی بنیاد بھی وہی اصول اطلاق کی بنیاد بھی ہو جائے کلی بھی خون ہے اس کی بھی آپ نے یاد دی بہت اور چیزیں میں نے تو آپ سے عرض کیا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کہ اس کو پورے دین میں آپ سمجھیں قرآن مجید میں اور اسی طرح رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس میں ایک ایک چیز کو لے کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو خود قرآن نے استعمال کیا اس وصول کو کس طرح حضور نے استعمال کیا اور کس طرح ہماری رہنمائی کی علم کی رہنمائی کی کہ قیامت تک حقیقت دریافت ہوگی اگر وہ کہیں پائی جائے گی تو حکم کا اطلاق ہوگا اور اگر کہیں مفقود ہو جائے گی تو استثمال ملے گا آن صاحب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے غامدی صاحب نے انسانی سینے میں سور کے دل کی پیونتکاری پہ ایک اطلاقی رائے دی تھی اس اطلاقی رائے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے عدم اتفاق کا اظہار کیا غامدی صاحب کیا رائے بنتی کیسے ہے اس کا پروسس کیا ہے اور دین کے احکام کو سمجھنے کے لیے اس اطلاقی مثال کی غنیمت سے ہم اس پورے کے پورے فہم دین کے پروسس کو سمجھ رہے ہیں جو ایک اسائمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے علوم اسلامیہ کے طالب علموں کے لیے کہ کوئی بھی رائے ایسے الٹپ قائم کر لیے نہیں جاتی اور یہ تاثر بھی بہت غلط عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے شاید دین کے معاملات کو آسان کرنے رخصت کے پہلو کی بہت غلبہ ہے جہاں پر جو طریقہ ہے اس مشکل استدلال کے سفر کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے کو ہم نے جائی رکھا ہوا انشاءاللہ یہ دس نشستوں میں بھی گیا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سمجھیں گے کہ مذہب اسلام کے اندر کوئی رائے کیسے قائم کی جاتی ہے استدلال کا وہ مشکل پروسس کیا ہوتا ہے جس سے ایک طالب علم گزرتا ہے ہم سب اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ